نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سپاگت ہے آج ہولی کا تیوہار پورے دیش میں دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے دیش بھر میں لوگ عبیر گلال لگا کر ایک دوسرے کو شب کامنائے دے رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ کیوں منائی جاتی ہے ہولی کب شروع ہوا تھا یہ تیوہار کیا ہے اس کا اتحاس دراصل ہولی کو لے کر کئی طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کچھ کا ماننا ہے کہ پہلی ہولی بھگوان کرشنا نے رادہ اور گوپیوں کے ساتھ کھیلی تھی دھارمک کتابوں میں بھی برج کی ہولی کا پرمان ملتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دواپر یوگ میں ہولی پر رنگ لگانے کی پرمپرا شروع ہوئی پہلے پھولو چندن اور کمکم سے ہولی کھیلی جاتی تھی پھر دھیرے دھیرے رنگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہولی پرف کو بھگوان کرشنا اور رادہ سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے تب ہی تو بھگوان کرشنا کی جن بھومی میں یہ پرو دھوم دھام سے منائے جاتا ہے ایک کتھا کے انسار ایک بار کرشنا کنہیا نے اپنی ماتا یشودہ سے پوچھا کہ وہ رادہ کی طرح گورے کیوں نہیں ہیں یشودہ ماتا انہیں پرسند کرنے کے لیے سجھاؤ دیتی ہے کہ وہ رادہ کے چہرے پر ویسا ہی رنگ لگا دے جیسا وہ چاہتے ہیں اس کے بعد کانہ نے سبھی گوپیوں اور رادہ کے ساتھ رنگوں کی ہولی کھیلی کہا جاتا ہے کہ اسی کے بعد سے یہ پرو رنگوں کے تہوار ہولی کے روپ میں منائے جانے لگا اس لئے برج کی ہولی کا دیش بھر میں کافی مہتو ہے جہاں رادہ رانی کے گاؤں برسانے کی لٹھ مار ہولی کھیلنے کے لیے دیش ویدیش سے لوگ آتے ہیں برسانے کی لٹھ مار ہولی کو ہوری کہا جاتا ہے اس دن ہوری گیت بھی گیا جاتا ہے جو رادہ کرشن کے وارتہ لاپ پر آدھاری تھے یہاں پر ہولی کی پرمپرہ کی شروعات سولوی شتابدی سے مانی جاتی ہے اس دن نندگاؤں کے پروش برسانے آ کر رادہ رانی کے مندر پر جھنڈا پھیرانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی برسانے کی مہلائیں ایک جھٹ ہو کر انہیں لٹھ سے خدیڑنے کا پریاز کرتی ہے پرنتو اس سمیں پروش کسی بھی طرح کا پرتی رودھ نہیں کرتے ہیں وہ کیول مہلاؤں پر گلال چھڑک کر ان کا دھیان بانٹتے ہوئے مندر پر جھنڈا پھیرانے کا پریاز کرتے ہیں اس دوران ایک الگ ہی رونک دیکھنے کو ملتی ہے جب پرش پکڑے جاتے ہیں ان کی پٹائی کی جاتی ہے اس دوران وہ لوگ ڈھال سے اپنے آپ کو بچانے کا پریاز کرتے ہیں پرشوں کو مہلاؤں کی کپڑے پہنانے کے ساتھ شرنگار بھی کیا جاتا ہے ہولی کے اتحاس کی بات کرے تو کہتے ہیں کہ آریوں میں بھی ہولی پرف کا پرچلن تھا ہولی ادھکتر پوروی بھارت میں ہی منائے جاتا ہے ہولی کا ورنن انیک پوراتن دھارمک پستکوں میں ملتا ہے وہیں منگل کال میں ہولی کو ایدِ گلابی کہا جاتا تھا پرمان کے مطابق مغل بادشاہوں نے بھی ہولی کھیلی تھی پراشین کال میں یگ کے بعد گانے گائے جاتے تھے اس خبر میں فلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی